بسم اللہ الرحمن الرحیم گلدار اردو گیاروی جماعت کے لیے خواجہ حیدر الی آتش چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم حضر نمبر دو خالی جگہیں تعروف شاعر آشار کی تشریح اور مختصر سوالات آج ہم پڑھیں گے لکھنے کا طریقہ، حوالہ شاعر، مرکزی خیال، فنی محاسم، مشکل الفاظ کی معنی، تشریح اور مماسل شیر شیر نمبر ایک شیر نمبر ایک میں حیدر الی آتش فرما رہے ہیں چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم نحال کس کو کرے؟ باغبان نہیں معلوم مشکل الفاظ کی معنی چمن باغ کو کہا جاتا ہے آشیاں گونسلا گھر کو کہا جاتا ہے نحال خوش کی معنی میں ہے اور باغبان مالی کو کہا جاتا ہے حوالہ شاعر میں ہم لکھتے ہیں یہ شیر خواجہ حیدر الی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو کہ دبستان لکھناؤں کے نمائندہ شاعر تھے اور اگر فنی خوبی کو دیکھا جائے تو یہ مطلع ہے اس میں غزل کا پہلا شہر ہے اس لیے یہ مطلع ہے اور فنی خوبی ایک اور اگر ہم دیکھیں اس میں استعارہ بھی ہے استعارہ کیسے کہ شاعر نے چمن کو محبوب کی محفل کیلئے استعمال کیا ہے تو یہ استعارہ بھی ہے اور مرکزی خیال یہ بن سکتا ہے کبھی خوشی تو کبھی غم یہ سب کچھ زمانے ہی کی گردش کا نتیجہ ہے انسان کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پرشان ہوتا ہے کبھی غم زدہ ہوتا ہے تو زمانے کے اندر یہ تمام گردشیں چلتی ہی رہتی ہیں تشریف میں لکھیں گے گردش کا نتیجہ ہے آپ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی آشیاں نہیں کوئی آشیاں نہیں آشیاں معلوم ہی نہیں کوئی گھر نہیں کوئی گنسلہ نہیں تو پھر باغبان ہمیں جمن میں بھی کیوں رہنے دے باغبان مالی جیسے چاہے باغ میں فیضیاب ہونے دے وہ جیسے چاہے نہ ہونے دے اور زمانے کی گردش کی آشیاں پر بھیگلی بن کر گرے گی اور کس آشیاں کو سلامت رکھے گی کسی کو غم زیادہ کر دے اور کسی کو خوش کر دے نہیں معلوم تو اس میں حوالہ شاعر کے بعد فنی خوبی مطلع اور استعارہ دونوں ہیں مرکزی خیال تشریف یہ گردشی کا نتیجہ ہے تشریف میں جو ہے لیکن کہ اس شعر میں شاعر نے دنیا کو چمن اور زمانے کو باقبان کا ہے اور فرمانے کے زمانے کی گردش کیا رنگ نہیں دکھاتی کبھی خوشی تو کبھی غم سب کچھ زمانے ہی کے ساتھ گردش کا نتیجہ ہے اب شاعر کہتا ہے کہ جب ہمارا کوئی آشیاں نہیں تو پھر باقبان ہمیں چمن میں بھی کیوں رہنے دے اور آگے فرماتے ہیں کہ کس آشیاں کو سلامت رکھے گی کس کو غم زیادہ کر دے اور کس سے خوشحال کر دے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ زمانے کی گردش جو ہے وہ کس پر بیلی بن کر گرے کیونکہ زمانے کی گردش میں تو ایسا ہوتا ہی ہے مماسل شیئر گل پھینکے ہیں عالم کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہیں بر انداز جمن کچھ تو ادھر بھی اس کے بعد شیئر نمبر دو آخیر ہو گئے غفلت میں دن جوانی کے بہار عمر ہوئی کب خزا نہیں معلوم مشکل افات کے معنی آخیر جو ہے ختم ہو گئی اور غفلت لا پرواہی اس میں جو ہے فنی خوبی اگر دیکھا جائے تو اس میں تضاد ہے کیوں اس میں بہار اور خزا دونوں چیز آئی ہیں یہ تضاد ہے آپس میں مرکزی خیل جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ عمر کی بہار کب خزا میں تبدیل ہو گئی اور غفلت ہی میں جوانی گزر گئی معلوم ہی نہیں ہے جوانی گزر گئی تشریف میں اشار فرما رہے ہیں کہ آخر غفلت ہی میں جوانی گزر گئی اور یہ بھی نہ سوچا کہ آخر میں کوئی چیز جو کام آنے والی ہے وہ اس کو کر لیا جائے اور ساری زندگی نادانی میں زندگی گزر گئی اور ساری زندگی تو بے خبر رہتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب ایک خواب کی معنی تھا فقط ایک افثانے کی سوا کچھ نہیں جوانی کی عمر میں ایسے مح ہوگے کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ عمر کے بہار کب خضا میں تبدیل ہوگی جوانی بڑھاپے کی صورت میں بدل گئی اس کے بعد مماسے شہر اہدے جوانی رو رو کاٹا پیری ملی آنکھیں موند یعنی رات بہت تھی جاگے صبح ہوئی آرام کیا اس کے بعد اگلے شہر سوکرد کس کی میرے بعد ہو امانت عشق اٹھائے کون یہ نار نارگاں گھران نہیں معلوم مشکل الفاظ کے مہنی امانت عشق عشقہ بوجھ عشقی امانت اور بارے گھران یہ ہے بارے گھران بھاری بوجھ نارگاں نہیں بلکہ بارے گھران حوالہ شاید حیدر ریاتش تلیا کیا ہے مرکزی خیال کہ عشقی امانت ہر کسی کے سپرد نہیں کی جا سکتی تشریح میں کہا گیا ہے کہ عشقی امانت ہر کسی کے سپرد نہیں کی جا سکتی شراء کہتے ہیں کہ میرے بعد یہ امانت عشقی کس کی سپرد ہوگی کچھ کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بھاری بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا کچھ خاص لوگ ہی اس کے لئے مخصوص ہوتے ہیں اور عشق میں سب سے بلند مقام جنون کا ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد عاشق ہر چیز سے بے نیاز اور صرف اور صرف محبوب کی خیال میں ہمہ وقت مستغرق رہتا ہے غرق رہتا ہے شراء کہتا ہے کہ میں تیرے عشق میں مبتلا ہو کر جنون کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں اب میں تمام فکروں سے آزاد ہوں نہ مجھے دنیا کی فکر ہے نہ کسی اور کی فکر یہ آزادی تیجنون کے سبب میسر آئی ہے میرے بعد اب اس عشق کی لاج کون رکھے گا یہ میرے بعد کوئی عشق کر بھی پائے گا کیا میرے بعد کوئی عشق کر بھی پائے گا محمد سے شیر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا اس کے بعد اگلا شیر کھلی ہے خانہ سیاد میں ہماری آنگ کفرس کو جانتے ہیں عشق نہیں معلوم مشکل فات کے معنی خانہ سیاد جو ہے شکاری کا گھر خانہ گھر سیاد شکاری کفرس جو ہے پنجل کو کہا جاتا ہے اور عشق جو ہے گونسلے کو کہا جاتا ہے مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہیں اثر زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور تشریف میں بھی فرما جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تو ہے قید خانہ جس میں ہم قید ہیں اور ہماری بے وقفی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں ذرقیقت زندگی کی نمائش بھی سراب کسی ہے اثر زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے حیدر آلی حیدر آلی آتش جو ہے اس میں یہ فرمان چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خود پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنے زندگی کو اپنے خدا کی احکامات کے مطابق گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں حوالہ شائر مرکزی خیال کہ دنیا ایک قید خانہ ہے اثر زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے تشریف میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے جس میں ہم قید ہیں اور ہماری بے وقفی ہے کہ ہم اس کو اپنا گھر سمجھتے رہے در حقیقت زندگی تو نمائش بھی کی نمائش بھی سراب کیسی ہے سراب جو ہے جیسے بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ سامنے پانی ہے جب اندر پہنچتا ہے تو وہی ریت آگے جاتا رہتا جاتا رہتا ہے لیکن پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں ہوتا تو دنیا کی حقیقت بھی جونا ایک سراب کیسی ہے اثر زندگی اس کے پاس شروع ہوتی ہے اور حیدر آتش جوہنا میں خورفرکہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں اس پر کہ ہم اس حقیقت کو جانیں جانتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے خدا کے حکمات کے مطابق گزاریں اور اللہ کی معارفت حاصل کریں مماثر شیر کچھ قفص ان دنوں لگتا ہے جی آشیاں اپنا ہوا برباد کیا اس کے بعد شیر نمبر پانچ آخر شیر چھوٹیں گے عزیز کے پھندے سے کس دن اے آتش جنادہ ہوگا کب اپنا روان نہیں معلوم عزیز زندگی کو کہا جاتا ہے اور پھندے یہ جو ہے انجال کو کہا جاتا ہے حوالہ شاید کے بعد فنی خوبی یہ تو مقتہ ہے اور مرکزی خیال جو ہے شاید جو ہے وہ زندگی کی مشکلات تکلیف اور پرشانیوں کے سامنے جو معیوسی کا شکار ہیں اور اس میں فرمان چاہ رہے ہیں کہ زندگی کی تمام مشکلات اور مسائب وہ تو جیسے بھی ہیں بی جنرل جھیلی اب زندگی کو پھندہ قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں جو تکلیف اور مشکلات جھیلی چتنی ناکامیاں نامرادیاں میرے مقدر بنی وہ سب میں نصیب کی خرابی تھی اب سب مسائب سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہوں شاید کہتے ہیں کہ نا جاندے وہ دن کب آئے گا کہ اس مشکل زندگی سے ہم آزاد ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمارے جنادہ اپنی آخری منزل کی طرف روان دوان ہوگا حوالہ شاید فنی خوبی جائے مقتہ ہے یہ روزر کا آخر شید شاید زندگی کی مشکلات تکلیف اور پرشانیوں کے سبب ماہیوسی کا شکار ہیں وہ فرمالے کی زندگی کو بھندہ قرار دے رہے ہیں اور زندگی میں جو بھی انہوں نے تکلیفے مشکلات جیلی ہیں ناکامیاں پرشانیاں وہ سب جو ان کی مقدر بنی ہیں وہ فرمالے کی زندگی جو ہے سب میں نصیب کے خرابی ہے اب بتاتے ہیں کہ بھائی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمارے جنادہ اپنی آخری منزل کی طرف روان دوان ہوگا مما سے شید کوئی دن گرد اندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے سوال نمبر ایک مشکل سوالات یہ دونوں اس کی اشعار کی تشریح غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو میں ہو چکی ہے پہلی جو ہے وہ غزل نمبر ایک اور دوسری غزل نمبر دو میں اس کے بعد محاسن کلام زہر زمین سے آتا ہے جو گل سوزر بی کف قارون نے راستے میں خزانہ لٹایا کیا اس شیر میں محاسن کلام کے اعتبار سے حسن تعلیل پائے گی حسن تعلیل حسن تعلیل سے مراد کسی چیز کی خوبصورت شاعرانہ وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو اس سنت میں اس سنت جس میں شاعر ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی حسن تعلیل کہلاتی ہے حسن تعلیل میں شاعر کسی بات کی حقیقی وجہ بیان کرنے کے بجائے شاعرانہ تو جی پیش کرتا ہے جو حقیقت تو نہیں ہوتی لیکن خوبصورت معلوم ہوتی ہے شاعر کی مطابق پھولوں میں سنیرے زیرے دانے ہوتی ہیں اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دراصل اس غزانے کا حصہ ہے جو کسی زمانے میں کارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گئے تھے اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں نمبر دو چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم نحال کس کو کرے باباں نہیں معلوم اس شعر میں محاسن کلام کے اعتبار سے استعارہ ہے شاعر نے چمن کو محبوب کی محفل کیلئے استعارہ بیان کیا ہے اس کے علاوہ اس شعر میں ایک اور چیز بھی ہے تجاہل عارفانہ اس کی کیفیت بھی ہے کہ محبوب ان کو معلوم بھی ہے کہ محبوب جو ہے انہی پر لطف و کرم کرتا ہے تو اس سے تعالق رکھتے ہیں لیکن یہاں وہ انجان بن کر خود محبوب کے لطف و کرم کا متلاشی ہے اس کے بعد رموزیہ و کاف اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہزار پہ قومہ رہو روک پہ قومہ ڈل چکی رات قومہ لڑکھرانے لگے قومہ بس میں قومہ وغیر جن لگانا ہوتا ہے اس کے بعد الفاظ معنی یہ ایسے جو آپ بتایا گیا ہے تبل و علم تبل اصر میں نقارہ کو بھی کہتے ہیں اور علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے نحال خوش سیاد شکاری خلق خدا مخلوق خدا مخلوق لوگ عوام اس پر عمر عمر کا گھوڑا مراد زندگی ہے اور مدعی دعویٰ کرنے والا اس کے بعد خالی جگہ خالی جگہ یہیں لفظ محیمز محیمز کے مہنے ہیں محیمز اصر میں بولتے ہیں گھوڑے کی رکاب کو گھوڑے کی رکاب خانہ سیاد کہتے ہیں قید خانے کو قید خانے کو خانہ سیاد اصر میں قید خانے کو کہتے ہیں تبل و علم پاس ہونے سمراد جنگ کے لئے تیار رہنا جنگ کے لئے تیار رہنا آتش کی پہلی غزل کی ردیف ہے کیا 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 اور دوسری غزل کی ردیف ہے نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچے سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ کافی لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا بڑا ہی میرے بڑا ہی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ تک ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی رہیں پہنچتی رہیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں لائک بھی کیا کریں لادمی شیئر بھی کیا کریں کمیٹس وغیرہ بھی کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو آج کے لئے تنہیں کافی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر فا احسن الجزا